جو بلڈرز کے سامین السلام علیکم امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے دوستو آج گورنمنٹ اور پاکستان کی طرف سے پاک آدمی کے لیے سویلزنز کے لیے جو نئی جوبز آئی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا کون سے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں ان کے لیے کیا طریقہ کار ہے اپلائی کرنے کا اور کہاں کہاں سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں تمام ڈیٹیل آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کی جائیں گی ویڈیو اینڈ تک دیکھنا نہ بھولیے گا نئے آئیں تو ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو وال نوٹفکیشن پر سٹ کرنا بلکل مت بھولیے گا کیونکہ میں کوئی نہ کوئی کنٹری کی اور گورنمنٹ اور پاکستان کی طرف سے آنے والی لیٹس جوب جو ہے وہ شیئر کرتا رہتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے گوگل کروم کو اپن کریں وہاں لکھیں آپ نے سرچ کر لینا ہے جوب سٹی ڈاٹ پی کے جیسے ہی آپ سرچ کریں گے آپ کے س سامنے جو لیٹس جوب آئی ہوئی ہیں گورنمنٹ اور پاکستان کی طرف سے وہ اپن ہو جائیں گی یہاں پہ یہ نیو گورنمنٹ جوبز ان پاکستان دوزار تیس یہاں پہ لیٹس جوب جو ہے وہ آپ کے سامنے اپن ہو جائیں گی یہ پاکستان اور گورنمنٹ اور پاکستان کی طرف سے لیٹس جوب جو ہے وہ آئی ہوئی ہیں تو یہاں پہ میں آپ کو تمام جو ہے جوب پہلے دکھا دیتا ہوں اس کے بعد ہم اپلائی کرنے کا طریقہ کار جو ہے وہ شیئر کریں گے تو یہ پاک آرمی کی طرف سے جو س ویڈیو میں شیئر کروں گا تو پہلے اور بھی جوب جو ہے وہ آپ دیکھ لیں تو اگر آپ وزر کرتے ہیں تو ان پہ اپلائی کر سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقہ اپلائی کرنے کا اگر آپ کی ایج اٹھارہ سے تیس کے درمیان ہے تو ان جوب کے لیے آپ دوست اہل ہیں پریمری میڈل والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں پورے پاکستان سے اپلائی کر سکتے ہیں تو اوپن کر لیتے ہیں پاک آرمی پاکستان آرمی اپلائی آن لائن فورس ویلینز اس کو اوپن کر لیتے ہیں جیسے ہی آپ اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا یہاں پہ میں مطلوبہ تلیم آپ کو دکھا دوں پریمری میڈل میٹرک والے انٹرمیڈٹ والے اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کی آخری تاریخ جو ہے وہ پندرہ اپرل دوزار تیس ہے یہاں پہ مزید جو ہے وہ ڈیٹیل آپ کو میں دکھا دیتا ہوں سکرول ڈون کریں تو یہاں پہ جو ملک کے اور بھی کافی ساری ڈیٹیل ہیں ڈیپارٹمنٹ پاکستان آرمی کی طرف سے یہ جوبز آئی ہیں یہ ریکوائرمنٹ ہے پرائمری میڈل میٹرک انٹرمیڈٹ ایف ای ایف ایس ای آئی سی ہے ڈیپلوما والے جو ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں پورے پاکستان سے لاس ڈیٹ پندرہ اپرل سکرول ڈون کریں یہ وہ کنسیز ہیں ان پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں کمپیٹر ٹیکنیشن ہے گیٹ کیپر ہے جی سویلینز ورک شاپ سپروائزر لوڈ ڈیویزن کلرک ہے اس کے بعد کوک میس ہے مسل آسری میزائل انسٹرومنٹ ٹیکنیشن ہے وہیکل مشین بھی وہیکل ہے آپریشن ٹیکنیشن ہے یو ایس ایم ہے یہ آج کے دن جو ہیں وہ بھرتی آئی ہوئی ہیں ان بھرتیوں پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں نیچے سکرول ڈون کریں تو آپ کو ایک پیج جو ہے وہ یہاں پہ میں آپ کو دکھا دوں اردو میں آپ کے سامنے تمام ڈیٹیل جو ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں تعداد اسامیاں اس کے بعد کوٹہ ہے تعلیمی قابلیت ہے مخصوص اضافی قابلیت و تجربہ ہے ان کو آپ نے لازمی جو ہے وہ ریڈ اوٹ کر لینا ہے ریڈ اوٹ کرنے کے بعد آپ دو سپلائی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ نیچے سکرول ڈون کریں گے تو تمام ڈیٹیل آپ کو یہاں پہ مل جائیں گی دوستو اگر آپ پاکستان کی طرف سے لیٹس جوب جو آتی ہیں سرکاری ان کی روزانہ کی اپ ڈیٹ چاہتے ہیں تو اس پیج پہ روزانہ وزٹ کیا کریں آپ کو بہت ساری جوب ملیں گی اڈریس ہے یہاں پہ یہاں اڈریس دیا گیا اس پہ آپ جو ہے اپنے ڈاکومنٹ سینڈ کریں گے اس کے بعد رابطہ نمبر دیا گیا اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں کوئی بھی معلومات لینا چاہیں تو آپ کول کر کے بھی لے سکتے ہیں سکرول اوپر جاتے ہیں جی اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آپ اپنے کاغذات وغیرہ کیسے جو ہے وہ بیجیں گے ایج آپ کی دوستو اٹھارہ سے تیس سال ہونی چاہیے اس کے بعد ایکسپیرینس جو ہے وہ کاغذات وغیرہ سیفٹی کیٹ اس کے بعد اشناکتی کارڈ کی کوپی وغیرہ فوٹو آپ کے تصدیق شدہ ہونے چاہیے ایک اپلیکیشن لکھیں اس جوب کے لیے آپ دوست جو ہیں وہ اپلائی کر رہے ہیں یہاں پہ آپ اٹریس دیا گیا اس پہ آپ اپنے ڈاکومنٹس بھیجیں گے ایڈمنیسٹریف آفیسر میجر راہیل سلیمان ایٹ الیکٹرونکس بیس ورکشاپ ای 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 می پانسو نو گجرا والا کینٹ یہ اٹریس ہے اس پہ آپ اپنے تمام کاغذات بھیجیں گے اور امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر اور لائک کیجئے گا کنٹیک نمبر ہے مزید مال مال لینا چاہے تو لے سکتے ہیں